بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہدان نہائی ترہن والا ہے پیارے بچوں آج ہم چپٹر ٹو کر رہے ہیں ریل اینڈ کامپلیکس نمبر ہم اپنے سبق آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زبنی علماء اے میرے رب مجھے زیادہ علم اتا فرما ایسا علم جو کہ مجھے اللہ کی محبت اتا کرے اور میری دنیا اور آخرت دونوں کو اچھا کر دے تو پیارے بچوں اپنے رب کو جاننے کے لیے اللہ سے محبت کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ قرآن پڑھیں ترجمے کے ساتھ کیونکہ ہم بغیر سوچے سمجھے قرآن پڑھتے ہیں اس لیے نہ تو ہمیں رب کا تعارف حاصل ہوتا ہے میرا اور آپ کا رب وہ ہے جس کو نہ ہوں گاتی ہے نہ نید آتی ہے جو ہمیں رزق دیتا ہے جو ہمیں جس نے ہمیں زندگی دی جو ہمیں ساری نعمتوں سے نوازتا ہے تو پیارے بچوں اس رب کا شکر ادا کریں اس کا شکر ادا کرنے کا طریقہ جو ہے وہ قرآن اور سنت سے پتا چلتا ہے تو آج سے اپنے اوپر لازم کر لیں کہ آپ نے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں آپ پہلے یہ چیزیں جانتے ہوں گے ریوائز کر لیتے ہیں کامپلیکس نمبر کیا ہوتا ہے ایک اصلی حصہ ہوتا ہے ایک تصوراتی تو ایمیجنری پارٹ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کوئی بھی ایمیجنری نمبر جو ہے اس نمبر کو کہتے ہیں جب اس سے سکوئر کیا جائے تو وہ نیگیٹیو ریزلٹ دے تو وہ ایمیجنری نمبر ہوتا ہے اب ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہم جو ریل نمبر ہیں جو ہم کاؤنٹنگ میں یوز کرتے ہیں ان کو ہم عام طور پر دو میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں ریشنل اینڈ ایرریشنل یعنی ریل اصلی نمبر جو ہیں وہ دو میں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں ریشنل اور ایرریشنل ریشنل کا مطلب ہے ریشو ریشو سے نکلا ہے کیونکہ اس کو ایکسپریس کیا جا سکتا ہے as a quotient or fraction p over q of two integers with the denominator q not equal to zero یعنی q جو ہے اس کو zero نہیں ہونا چاہیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ what are integers integers کو آپ اردو میں جو ہے وہ عدد بھی کہہ سکتے ہیں جو اشاریہ اور قصر کے بغیر لکھے جاتے ہیں مثلاً an integer is a number that can be written without a fractional or decimal component for example 21,4 and 2048 are integers یعنی وہ number جو بغیر اشاریہ اور قصر کے لکھے جاتے ہیں وہ integers کلاتے ہیں جیسے اشاریہ یا fraction آجائے تو وہ integers نہیں رہتے whole numbers کیا ہیں whole number is collection of positive number and zero zero سے 1,2,3,4,5,6,7,8,9 آگے جتنے بھی number جائیں یہ سارے جو ہیں positive جو ہیں ان کو whole number کہتے ہیں ٹھیک ہے whole number also called as integer اب natural numbers کیا ہیں natural numbers ہیں a natural number is an integer greater than zero یعنی اگر آپ 1,2,3,4,5 سے آگے جتنا مرضی چلتے جائیں یہ سارے natural numbers ہیں zero سے آگے ان کو count کرتے ہیں because they are used for counting ان کو counting numbers بھی کہتے ہیں تو ابھی ہم نے یہ پڑھا تھا کہ main 3 types ہوتی ہیں rational number کی integers, whole number اور natural numbers آپ فرض کریں کہ یہ natural numbers ہیں جو ایک سے آگے اوپر جتنا مرضی آپ count کرنا چاہیں natural numbers ہیں اور پھر number line پہ آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں اچھی طرح سے پھر whole numbers ہیں whole number میں zero کو بھی add کر لیں تو یہ بن جائے گا whole number جس میں zero included ہے اب integers جو ہیں وہ negative بھی ہو سکتے ہیں اور positive بھی لیکن جو whole number اور national numbers ہیں وہ صرف positive ہوتے ہیں تو یہ تو اب ہم نے دیکھ لیے rational اب ہم دیکھتے ہیں irrational numbers an irrational number is a real number that cannot be written as simple fraction irrational means not rational جیسے آپ دیکھیں کہ 2 by 3 جو ہے وہ ratio ہے لیکن pi جو ہے وہ irrational ہے تو rational numbers a number can be written as ratio of 2 integer is a simple fraction جیسے 1.6 ہے 7 ہے اور 0.333 is also rational because it can be written as the ratio 1 by 3 لیکن irrational numbers جو ہیں جیسے اس کی سب سے مشہور example جو ہے وہ ہے pi pi کو جو ہے وہ آپ 20 by 7 as a close لیا جاتا لیکن اگر آپ اس کو کریں تو یہ unlimited تک چلا جاتا ہے terminate ہی نہیں ہوتا تو اس کو ہم irrational number لکھتے ہیں اسی طرح اگر آپ دیکھیں under root 7 is also irrational کیونکہ ہم اگر 9 کو open کریں square root کو تو 3 آتا ہے اور 3 is a rational number لیکن اگر آپ 7 کو اس طرح simplify نہیں کر سکتے تو under root 7 is a irrational number under root والے irrational بھی ہو سکتے ہیں irrational بھی ہو سکتے ہیں پھر 5 by 0 یہ بھی irrational ہے کیونکہ ہم نے اس کی definition میں پڑھا تھا کہ denominator جو ہے وہ اگر 0 ہو تو وہ number irrational ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ایک اور example دیکھتے ہیں جیسے یہ ہمارے پاس ہے under cannot be expressed as an integer تو یہ بھی irrational number ہے the fractions numerator and denominator must both be integers ٹھیک ہے یعنی کہ rational ہونے کے لیے دونوں کو integers یا عدد ہونا چاہیے پھر ہے non terminating decimal وہ decimal جن کی آپ 0 لگاتے جائیں اور وہ ختم نہ ہو تو ان کو non terminal decimal کہتے ہیں تو non terminal decimal وہ irrational numbers ہیں تو اگر ہم اس سارے numbers کو summarize کریں تو real numbers وہ دو میں divide ہوتے ہیں irrational numbers اور rational numbers rational numbers میں natural numbers ہیں whole numbers ہیں اور integers ہمارے پاس positive ہیں اور integers negative بھی ہو سکتے ہیں positive بھی ہو سکتے ہیں اب ہم اپنی example کی طرف آتے ہیں identify which of the following are rational and which of the irrational یہ ہمارے پاس نیچے example ہے تو اگر آپ ان کو جو ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں اس کے حساب سے دیکھیں تو 16 is the rational کیونکہ یہ integer ہے 152 بھی rational ہے 7.25 decimal میں ہے لیکن under root 3 pi اور under root 29 کو ہم simple fraction میں نہیں لکھ سکتے تو یہ irrational ہے اسی طرح ہم دوسرا question کرتے ہیں which of the followings are true which of the false تو 2 by 3 is an irrational number 2 by 3 کو آپ جو ہے وہ fraction میں لکھا ہو ہے دونوں integers ہیں تو یہ rational number ہے یہ false ہے statement ٹھیک ہے آپ اس کو کیونکہ irrational numbers وہ ہوتے ہیں جن کو آپ fraction یا decimal میں نہیں لکھ سکتے یہ تو لکھا بھی fraction میں ہے اور اگر آپ اس کو calculate کریں تو آپ آرام سے decimal میں بھی convert کر سکتے ہیں اس کے بعد next ہے پی 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 ہم فریکشن میں یا ڈیسیمل میں نہیں لکھ سکتے اگر 22 by 7 ہم لیتے ہیں وہ close figures لیتے ہیں mathematics کے لیے لیکن یہ irrational number ہے پھر ہے 1 by 9 is a terminating fraction آپ دیکھیں کہ یہ non terminating ہے آپ اس کی جتنی مرضی calculations کرتے جائیں decimal کے بعد 0 add کرتے جائیں 1 جو ہے ضرور آئے گا تو یہ false ہے اس کے بعد ہے terminating fraction تو آپ دیکھیں آپ نے 3 by 4 کو اگر divide کریں تو یہ terminate ہو جاتا ہے 20 نیچے 0 آگیا تو یہ terminating fraction ہے یہ true ہے اس ہی طرح which of the states meant میں وہ ہی number بار بار repeat ہوتے ہے لیکن یہ terminate ہو گیا پہلے decimate پہ تو یہ بھی false ہے تو امید ہے آپ کو سبق سمجھ آئی ہوگی اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو like اور share کریں بالتصوش اس دیو اگر تکی با یدیو